اسلام علیکم مائی یوٹیوب اینوی میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہیں آج میں ناستے میں حلوہ بنا رہی ہوں بچوں نے فرمایا اس کے حلوہ بنانے کی میں نے گھی ڈال گیا گھی میں سوجی کو بھون لیا ہے سوجی کو بھون لیا ہے اس سے ٹیسٹ اچھا ہے اور اس کے اندر میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے دو ڈھائی گلاس تین گلاس کے قریب پانی ڈال دیا ہے کیونکہ سوجی میں پانی ڈال دیا ہے جس سے سوجی کو سوک لیتی ہے پانی کو تو سوجی ہلوہ سوک جاتا ہے اس لئے تھوڑا پتلا ہی رہنا ہے اس میں تھوڑا سا ڈرائی فٹ ڈال دیا ہے اور یہ ہمارا ہلوہ پک گیا ہے اس کے بعد میں نے بریڈ تھی تو میں میں نے بریڈ مگایا ہے بریڈ کو میں نے سیکھ لیا ہے مکھن سے اور اچھا لگتا ہے ہلوہ سے بریڈ کو کھانا پھر اس کے بعد سب لوگوں نے ناستہ کر دیا ناستہ کرنے کے بعد ناستہ سنڈے کے دن ہی سب لوگوں ساتھ ناستہ کرتے ہیں کیونکہ اور دن تو بھاگا بھاگ رہتی ہے وہ اسکول جاتا ہے امر اسکول جاتا ہے اور وہ آفیس جاتے ہیں تو اس کے لئے سے ہم سب ایک ساتھ ناستہ نہیں کر پاتے ہیں تو سنڈے کا دن ہی ملتا ہے جو بچوں کے فرمائیس ہوتی ہے کہ آج ہمیں یہ بناو یہ بناو تو اس لئے کرنا پڑتا ہے اور کرنا ہی چاہیے بچوں کے فرمائیس کے لئے میں نے سوچا لاؤں تھوڑا کچھن بھی ساف کر لیا جائے اور جلدی جلدی پھر کام کرنا ہوتا ہے آج مجھے تھوڑا سا بھی فیل ہو رہا تھا اس کے لئے سے میں نے آج نہا ہی بھی نہیں کھپڑے بھی انچینج کریں آج کل میں آپ نے دیکھا تھا میرے پہلے پہلے بلوک میں کل کی بلوک میں کہ میری طور صحیح نہیں تھی میں اور میرا دیکھیں گلا بھی بیٹھا ہوا آواز سے آپ کو لگے گا بھی تو اس کے لئے سے میں نے آج نہا بھی نہیں پائی ہوں اور ویک سا فیل رہا ہے اور آج میں بہت سلو سلو کام کر رہی تھی دل بھی نہیں کر رہا تھا کام کرنا لیکن اب کام کرنا بھی ضروری ہے اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ آج بھی دبائی لینے جاؤں تو میں نے مانگا لی تھی دبائی پتا نہیں کیوں میرا گلا بہت جاتا بیٹھ رہا ہے پھر میں نے فیلٹر بھی تھوڑا سا گندہ ہو رہا تھا میں نے کہا اس پہ بھی تھوڑا سا ہاتھ مار دیتے ہیں اور وہ ساف ہو جائے گا کیونکہ ساف ساف رہتا تو اچھا لگتا ہے ہر جگہ تھوڑی ساف سپائی صحیح رہتی ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ تو روجی کلین کرنا پڑتا ہے جب اچھا تو ہم ہے کہ اس کو سبجی وگرہ چھوکتے تو اس پے چھیٹے چلے جاتی ہیں تو وہ جم جاتا ہے اس کے لئے بھرپا ہے پھر میں تھوڑا بھرپ ہوا ہے میں ھروزہ لاکسے بھووش کر لیتی ہوں یہ تو ہمارا روج کا کام یہ ہے ناستہ بنانا گھر کا کام کرنا بڑتن دھونا ہاؤس بائف اسی لئے تو ہم لوگ خوہ ہاؤس بائف کر جاتا ہے کیونکہ ہمارا کام یہ ہی ہے بچے کو اسکول بیجنا اس کے بعد برطن دھو رہی تھی میں برطن دھو رہی تھی تھوڑے سے برطن تھے جاتا تو برطن تھے نہیں تھوڑے ہی تھے تھوڑے میں نے پہلے بھی بھوش کر دیئے تھے پھر اس کے بعد میں نے برطن بھوش کر دیئے ساف کر دیئے پھر آج کل ہوا بہت چل لئی ہے جس کے بیجے سے پورا ہمارا کھلا ہوا گھر ہے اس کے بیجے سے بہت گندہ ہو جاتا ہے تو موسم بھی ایسے رہتا ہے اس کے بیجے سے پھر مجھے بھار بھی پورے جینہ وغیرہ جھاڑنا پڑا میں نے کہا لاؤں جینہ بھی جھاڑ دیتی بہت 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 ہو گیا تھا پھر میں نے سوچلا سبجی کاٹ لیتی ہوں بھنڈی لیلی تھی میں نے امر نے کہا کہ بھنڈی بنانا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری بھنڈی ان کو امر کو بہت پسند ہے بھنڈی ان کے پاپا کو پسند نہیں ہے لیکن اب بچوں کی بھی پسند دیکھی جاتی ہے اور پھر میں نے بھنڈی بھی بنائی تھی اور راج ماں کی سبجی بھی رکھی تھی رات کچھ بنائی تھی ہم لوگوں نے وہی کھائی تھی اس کے بعد پھر میں نے بھنڈی چھوک دی تھوڑا جھینگ جیرہ ڈال کے پیاس ڈالا پیاس کے بعد میں نے ہری میچ ڈالی اور پھر بھنڈی ڈال کے بھنڈی ڈال دی ہے اس کے بعد تھوڑی سی آدھا چمچ اس پہ میں آدھا چمچ لال میچ ڈال دوں گی کیونکہ ہری میچ تھوڑی تھی یا تین چار ہری میچ سے تھی ہی نہیں تو میں نے تھوڑی سی لال میچ ڈال دیا تھا لیکن اچھا لگتا ہے تھوڑی سی لال میچ ڈال دیتے ہیں تو ٹیسٹ آ جاتا ہے اور پھر اپنے سوادروں سال نمک ڈال دو جتنا نمک ڈالا ہے ہم اس طریقے سے بناتے ہیں بھنڈی مسائلی کی بنا لیتے ہیں لیکن سادھا بھی عمر کو یہ والی پسند ہے ہم لوگ کو مسائلے والی پسند ہے لیکن عمر کی پسند کی بنا لیتے ہیں لیکن عمر کی پسند کی بنا لیتے ہیں پھر میں سوچا لاؤ روٹی ایک پہ بھنڈی رکھ دیتے ہیں تو دوسرے پہ میں نے روٹی بنانی سور کر دی لاؤ روٹی بنانی بچوں کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی کیونکہ آجا تھا ہیوی ناستہ نہیں کیا تھا ہلکا ہی ناستہ تھا پراتے بگرہ کچھ ملائی نہیں تھے دعا میں یاد رکھئے گا مجھے اللہ حافظ